اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذاتی مالش ڈاکٹر ادنان نے ان کی میڈیکل رپورٹس حکومت کو بھجوا دی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مکمل صحتیابی تک انہیں لندن میں ہی زیرے علاج رہنا چاہیے رپورٹس ٹویٹر پر بھی شیئر کر دی گئی ہیں پنجاب حکومت نے پہلی میڈیکل رپورٹ کو مصرد کرتے ہوئے اعتراضات لگا دیئے تازہ میڈیکل رپورٹس فوری طور پر بھجوانے کا حکم دے دیا تابق وزیراعظم نواز شریف کے ذاتی مالش ڈاکٹر ادنان نے نواز شریف کی رپورٹس حکومت کو بھجوا دی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ رپورٹس ٹویٹر پر بھی شیئر کر دی ہیں ان رپورٹس میں پیٹ سکین اور ایکو کارڈیو گرام بغیرہ شامل ہیں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ برطانوی مالش ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس کی جانب سے تیار کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دی گائز اینڈ سینٹ تھومس اسپتال میں نواز شریف کے پلیٹلٹس تعداد مناسب سطح پر برخرار رکھنے کے لیے ماہرین کام کر رہے ہیں نواز شریف جب تک مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہوتے انہیں لندن میں ہی زیرے علاج رہنا چاہیے میڈیکل رپورٹ میں ڈاکٹر لارنس نے دل کے دورے کے خطرے کے پیش نظر فوری انجیوگرافی کرانے کا مشورہ بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر فوری انجیوگرافی نہ کروائی گئی تو دل کی حالت مزید تشویشناک ہو سکتی ہے یاد رہے کہ پنجاب حکومت اور شریف فیملی میں خطو کتابت جاری ہے نواز شریف کی وکیل خاجہ حریس کے جواب کے بعد ڈاکٹر ادنان کو بھی خط لکھ دیا گیا خاجہ حریس نے میڈیکل رپورٹس کے حصول کے لیے ڈاکٹر ادنان سے رابطے کا کہا تھا فریقین کے درمیان اب تک چار خطوط کا تبادلہ ہو چکا ہے